السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسن بخاری اوفیشل ناظرین شہید کی جو موت ہے قوم کے مراز ہے گزشتہ شف رہیمیر خان کے تھانہ بھنگ کی حدود میں داکروں کی جانب سے گھات لگا کر پولیس موبائل پر حملہ کیا گیا جس میں کانسٹیبل محمد اکبر موقع پر شہید ہو گیا جبکہ چار کانسٹیبل زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر نزدیک کی ہاسپتال میں تیبی امنات کے لئے منتقل کر دی گیا ناظرین محمد اکبر شہید کانسٹیبل کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب ڈاکٹر احسان صادق کی شہید کانسٹیبل محمد اکبر کی نماز جنازہ میں خصوصی شرکت ہوئی اسی کے ساتھ ہی ڈی آئی جی ایڈمن جنوبی پنجاب چودری محمد سلیم ای آئی جی پنجاب چودری محمد اس کے ساتھ ہی ای آئی جی ڈسپلن جنوبی پنجاب محمد سلیم ڈی آئی جی ایڈمن جنوبی پنجاب چودری محمد سلیم اور ای آئی جی ڈسپلن جنوبی پنجاب عمران شاکت بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ڈسٹیک اینڈ سیشن جج محمد عاشق نور اور ڈیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ڈی پی اکتر فاروق ڈی پی او باول پور عبادت نصار اور ایس پی نویسٹیگیشن کیپٹر ریٹائر دوست محمد نے بھی پولیس لائن میں شہید کونسٹیبل کی نماز جنازہ ادا کی اس موقع پر ڈی پی او اکتر فاروق ڈی پی او باول پور عبادت نصار سمیت دیگر آلہ افصران نے شہید کونسٹیبل محمد اکبر کی نماز جنازہ میں شریک ہو کر ورسہ سے اظہار تازیت کی جی اڈیشنل آئی جی سعود پنجاب ڈاکٹر احسان صادق نے زلہ بھر کے آلہ افصران کے ہمراہ ہسپتال میں زیرے علاج زخمی کونسٹیبلان کی بھی عیادت کی ناظرین جنازے میں شہید کے ورسہ سمیت پولیس کے آلہ افصران زلہ بھر کے تمام ایسی چوزنیں بھی خصوصی شرکت کی اور شہید کی مغفرت کے لیے خصوصی دعائیں بھی کرائے گی اس موقع پر اڈیشنل آئی جی سعود پنجاب کا کہنا تھا کہ کچھے کے پورے علاقے کو کور کر لیے گیا ہے اور ہر طرف سے پولیس کی نفری تینات کر دی گئی ہے اور علاقے کا سرچ اپلیشن بھی جاری ہے بہت جلد شہید کونسٹیبل کے ملزمان پولیس کی ریاست میں ہوں گے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویلو کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سید احسن بخاری